اسی میں یہ بھی آیا کوئی برینوی عالم کر رہا ہے کوئی دیو بندی عالم کر رہا ہے کوئی اہل حدیث عالم کر رہا ہے کوئی شیعہ عالم کر رہا ہے استحاد ہو رہا ہے باشر کے اندر اس میں لوگ جو ہے ان کی رائے بڑھ رہی ہیں فیصلہ کہاں ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا یہ ہے استحاد جو ہے بدریات عالم ہے اور یہ پارلیمنٹ میں در لیڈی سٹیٹر ہوگی ہے پھر کہتے ہیں کہ کارور کے ضرورت کے لیے بھائی معاملات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مباہات میں سے ہیں ریاست یونٹری ہوگی وحدانی یا وفاقی ہوگی فیڈرل یا کون فیڈرل ہوگی قرآن میں تو کسی کو بھی لازم نہیں کیا نہ حدیث نے لازم کیا آپ کا خاص بہا ہے آپ کی ایک سید جو تیہ کرے ہاں خلافہ کے رانس کا وحدانی تھی یونٹری آج بھی دنیا تو باگ باگ باگک ہے بنگلہ دیش ہے یونٹری ہے کوئی شوبے ہی نہیں وہاں کوئی گورنڈر نہیں کوئی شوبہ یہ سمجھ لیا نہیں ایران یونٹری ہے وہاں کوئی شوبے شوبے کی گورنڈرز ہوتے ہیں وہاں پر شوبے ہیں گورنڈر ہیں اور بنگلہ دیش میں تو شوبہ بھی نہیں ہے یہ تو چھوٹا ہے وہ تو آبادی سے بھرا ہوا ہے وہ تو رقبہ تو کچھ ہے ہی نہیں پیچھانے کیا وہاں شوبے ہیں لیکن وہاں گورنڈر ہے صرف کوئی اثر نہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس میں شریعت کا کوئی آپ پر لزوم نہیں ہے کہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے پاویمالی نظام ہو یا پریزنیشل نظام ہو شریعت کے نزدیک دونوں مباہ ہیں کوئی حرام نہیں ہاں خلافت راشتہ سے نزدیک کر یہ پریزنیشل نظام ہے ایک جیکٹیل ایتھارٹی ایک شخص کے ہاتھ میں جیسے آج اندیکہ میں ہے اور آپ کو معلوم ہے وہاں کانگریس کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے کانگریس کا ممبر ہونا وزیر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے سینڈری کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے ہاں آپ نے صدر کو چُر لیا ہے ٹوپ کا اب وہ دیکھے گا معلیات کا معاہل صرف سے بڑا قوم ہے ملک میں اس کو لے آئے گا چاہے وہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو فورن ریلیشنز کا سب سے بڑا باہر کون ہے لا جاؤ بھئی سیکریٹری کہلاتے ہیں وزیر تو کہلاتے ہیں یہ وہاں پر سیکریٹری سیکریٹری آف سٹیٹس سیکریٹری آف دیفرائیس سیکریٹری کہلاتے ہیں اچھا اور بلکہ اگر کوئی صدر چاہے کہ وہ کانگریس میں سے لے لے کسی کو اپنا وزیر سیکریٹری تو اسے وہاں سے شریفہ دینا پڑے گا تاکہ جو ایگزیکٹیو ہے اور جو ریجسنیٹیو ہے دونوں علاقہ رہے ہیں پادیمانی نظام میں یہ گڑھ مڈ ہوتے ہیں اور یہ پادیمانی نظام بہت غیر مستقب نظام ہوتا ہے اسمبلی میں تین سو آدمی کل ہیں آپ کے پاس دو سو مہتر ہیں دوسروں کے پاس دو سو اٹھائیس رہیں گے آپ کی حکومت ہو گئی اب اگر چند آدمی اُدھر چڑے جائیں تو آپ کے حکومت ہو گئی میڈک خودت کر اُدھر گئے اور حکومت ہو گئی وہاں کیا ہے کانگریس میں کسی کی ایک سریعت ہو سیلیڈ میں کسی کی ایک سریعت ہو صدر جو منتقم کر لیا گیا وہ چار سال رہے گا کنکی نیویٹی یہاں کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ خودت میں جائے لوگ تو انتو دشوجہ دیتے ہیں ان کی سارے غلط مطالبے بھی پورے کرتے ہیں کیونکہ انہی پر تو دار و مزار ہیں اگر چند آدمی کٹ گئے تو حکومت قدم ہے لہٰذا سارا غاملہ جو ہے وہ انہی مینکوں کو سبھالنے پر سارے تمجھو رہتی ہے وہ باقی جنگ گورننسٹ کھا کر جائے گا پارلیمانی نظام انتہائی نامہ کون نظام ہے نامہ کون یہ دو سینٹرز اف آف مقابر بنانا چاہتے ہیں صدر اور مزیر اعظم اب ان میں کیا توازم ہوگا یا تو صدر جو ہے چوبی فضل الائی بن کر رہا گیا اگر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور پرائیم منسٹر جو ہے وہی سب کچھ ہوگا جو حضور فضل الائی بھٹو تھا یا صدر جو ہے وہ زیاؤ الحق ہوگا اور پرائیم منسٹر بیچارہ جنے جو ہوگا جلتا ہو کال پاکہ نکال جو یہی ہوگا نا یہ اصل میں برطانی نظام کی وجہ سے جہاں بھی برطانی حکومت نہیں ہے وہاں یہ پارلیمان نظام کرتا اس لیے ان کے ہاں کیا ہے اپنے بادشاہ اور اپنی ملکہ کو تو لازمان قدلے پر اٹھائے رکھنا ہے صدر کا ہو رہے گا ہیڈ آب ڈی سٹیک ملکہ ہیڈ آب ڈی گورنمنٹ پرائیم منسٹر یہ بوئی جو ہے یہی ذرا کی طرف جو ہے یہ صنویت یہ جو ہے عدم استقام پر صورت بند ہوگا اب سطر بھی تربیر ہے جب چاہے صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھی ختم کر دے وزیر آدم کو بھی کہا جا چھتے گا اچھا اسی طریقے سے ایک خیال یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں دو پارٹیاں تین پارٹیاں نہیں ہو سکتے یہ بھی غلط ہیں پارٹیاں ہو سکتے ہیں یہی تو سب سے بڑی غلطی جو ہے یہ میں بعد میں واضح کروں گا آپ کے سامنے انگلا محضور میرا ہے اسلام کا معاشی نظام اس میں یہ چیزیں زیرے بیس آئیں گے کومنزم کی ناکامی کا سب سے بڑا سمب یہ ہے یہ ون پارٹی کومنٹ اب بھائے کی پارٹی اس کے ممبر اگر آپ ہیں تو آپ کا ووٹ ہے اس کے ممبر نہیں تو آپ کا ووٹ نہیں ہے اس حوالے سے وہاں کا نظام بھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی اپنا منیفیسٹو جو ہے اس میں خلاف اسلام کوئی شہر نہیں لاسکتی جب یہاں قانون سازی خلاف اسلام نہیں ہو سکتی تو آپ اپنے منیفیسٹو میں ملی نہیں سکتے مجھے حق ہوگا میں کہوں گا فلا پارٹی جو ہے اس میں جو منیفیسٹو دیا اس میں جو فلا شکل ہوئے کتاب حسنوں کے منافعے آج سیکھو ہوئے ان جو سپریم پورٹ اور اس کے بعد یہ پر خرم کرنا پڑے ہو تو میری فیسٹوز پر کنٹرول ہوگا کہ وہ کتاب اور صدر سے باہت دلیا ہے باقی مباہات کے اندر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اب مثلا یہ کہ صوبے اگر آپ وفاقی حکومت بناتے ہیں تو صوبوں کے سیارات کتنے ہونے چاہیے مرکستی کتنے ہونے چاہیے لیکن لکھے ہوئے تو نہیں ہے نا کتاب ایک اندر جو آپ کا بجٹ ہے اس کا الوکیشن سب سے بڑا مسئلہ بجٹا ہوتا ہے تعلیم پر کتنا خرط کریں گے صحت پر کتنا خرط کریں گے انتظام یا اسٹیبیشمنٹ پر کتنا خرط کریں گے یہ کون فرشن کریں گا یہ پارلیمنٹ فرشن کریں گے اس اعتبار سے یہ چیزیں مباہات کے درجے میں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے فرشن کرنے کی چیزیں ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب تیسی لیڈیسٹیشن کی پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں حضی صاحب نے پھر کہا ہم بھی موجود روز نافع کرلے یہ باتیں بڑی سادگی کی نہ سمجھی کی ہیں یہ ایسے ہی لوگ جیسے مسئل صوفی محمد صاحب نے بارے کہا تھا آپ سے کہ ان کا کوئی جہمی سطح اوچھی نہیں ہے کھلو تو اخلاص کا مجسمہ ہے ایک شخص وہ انتہائی ہے کسی لیے اس کا بہت اثر ہے سواب کے علاقے میں بہت اثر ہے اچھا انتخابات اب بعض لوگ کہتے ہیں جو میں پہلے ثابت کر چکا ہوں امیدواری حرام نہیں ہے اب انتخابات میں سوال پیدا تا ووٹ کون دے گا صرف متقی لوگ ووٹ دیں گے تو کون سیئے کرے گا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں آپ کی داڑیاں نہ پی جائیں گے یا آپ کی مسئل کے اندر جو ہے وہ حاضری کا ریکون دیکھا جائے گا حضر مات میں حاضری ریکون لی جائے یہ دمی اترانی ہے ووٹ ہر مسلمان کو دینے پہتے ہیں چاہے متقی ہو اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے مسلمان سب آپس میں برابر ہیں تمام مسلمان برابر ہیں جس کی مثال میں آپ کو دیا تو کہوں گا آپ کو یاد آ جائے گی کہ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ایک متقی ہے تحجد گزار ہے ایک فاسق کو فاجل لے گا ملاست میں کیا متقی کو زیادہ بھی لے گا اور فاسق کو فاجل کو کم بھی لے گا برابر ہیں کہ لے گا لیگل لیگل برابر کامسٹسٹری برابر سب کو کھوٹ دینے پاکو ہاں یہ تیہ ہم کریں گے یا تھارہ سال کر دے یا چوبیس سال کا وقت دے یا پچی سال کا وقت دے یہ بھی ہے تیہ کریں گے یہ نظام دیکھیں گے جہاں جب آ کر انسان کے اندر کچھ سوچ میں ٹھہراؤں پیدا ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے والیٹائیل ایج مشتری مزاجی اور جذبات کا دور اس میں نہیں ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی شئے کہ حکومت کے نظام کے لیے وہ سیچنا کرے دیکھنا چاہیے یہ والدہ بات ہے یہ ان کا دیا ہوا معاملہ جو ہمارے لیلاغی نہیں ہے وہ ہم خود پہ کریں اور جو امیدوار ہوگا اس کی چھوڑوں سکریننگ ہوگی تمہاری دولت آئی کہاں سے حساب دو پہلے تمہارے پڑوس ہی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جواب دے ہی کرو پہلے سکریننگ ہوگی آئے تو ہو تو ہمارے ہاں کے یہ معاملہ اس حد تک ہے کہ کوئی شخص عدالت میں جواہی نہیں دے سکتا اس حد تک کہ اس کی سکریننگ نہ ہو تمہاری عدالتوں میں تو لوگ لیے پھرتے ہیں وہ قرآن میں مغل میں جواہی ہوتے جا چاہو ہم سے آپ اتنے پیسے دے تو جواہی ملوالا یہ نہیں ہے اسے تذکیہ تو شہود کہتے ہیں ہماری کتاب میں شہود شاہد جواہ اس کی جماع ہے اور تذکیہ انتہ پہلے ہوگا سکریننگ ہوگی اور اگر یہ قابل اعتماد نہیں تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور جس کی ایک دفعہ جھوٹی جواہی کامی کھو گئی اب ساری عمر اس کی نواہی قبول نہیں کی جائے یہ نظام عدالت ہے امارا تو جو شک امیدوار بن کر آئے وہ پوری سکریننگ کے بعد آئے میں نے اس کی ہاتھ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے اس کا دیا کہ علامہ اقبال کے ایک بات کو غلط سندہ دیا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ جلید خلافت کا نظام بنے گا جو نظام ریاست خلافت کے اصولوں کے تحت بنے گا اس میں اسلسل چیزیں وہی تین ہیں اللہ کی حکمیت قرآن اور صلت کی مالا دستی سپریم لاؤ نیچے یہ مباہات کہ میں نے آٹھ دستی نے گنوا دی آپ کو ان میں اسیو چوائس اب رو ہم شکر